بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپیکٹڈ سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم کیمسٹری پڑھ رہے تھے اور کیمسٹری میں چپٹر فور پڑھ رہے تھے چپٹر فور میں ہم نے دو پورشن کا ذکر کیا ہم نے کہا ایک اس میں لیکوڈز ہیں اور ایک اس میں سولڈز ہیں لیکوڈز کے اندر پھر ہم نے باتیں شروع کی تو سب سے پہلے ہم نے بات کی انٹر مالیکولر فورسز کی انٹر مالیکولر فورسز کی انٹر مالیکولر فورسز میں پھر ہم نے کچھ باتیں پڑھیں فرض کریں ہم نے پڑھا ڈائی پول ڈائی پول فورسز ڈائی پول ڈائی پول فورسز پڑھی ڈائی پول ڈائی پول فورسز کے ساتھ ہم نے پھر ڈی بائے فورسز پڑھی ڈی بائے فورسز کے بعد پھر ہم نے لندن فورسز پڑھی اور پھر ان سے ہٹ کے ایک طاقتور فورس پڑھی اور اس فورسز کا نام ہم نے کہا ہائیڈروجن بانڈ ہے پھر ہم نے ہائیڈروجن بانڈنگ پڑھی یہ جو تین فورسز تھیں یہ اصل میں تینوں فورسز کو وانڈر وال فورسز بھی کہتے ہیں اس بندے کے نام کی وجہ سے کمزور فورسز ہیں ویسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو کیسام ہے اس کے بارے میں کیسام نے بتایا تھا اس کے بارے میں ڈی بائے نے بتایا تھا اس کے بارے میں فریڈز لندن نے بتایا تھا پھر جب ہم نے ہائیڈروجن بانڈنگ سٹارٹ کی تو ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے اس کے اندر اس کی امونیا کی اگزمپل پڑھی ہم نے اسی طریقے سے وارٹر کی اگزمپل پڑھی ہم نے اسی طریقے سے ایچ ایف کی اگزمپل پڑھی جن میں ہائیڈروجن بانڈنگ بڑی واضح ہوتی ہے ویسے میں آپ کو ایک بار بتاؤں ہائیڈروجن بانڈنگ کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں لیکن یہ کیونکہ ایف ایسی لیول کا لیکچر ہے اس لئے آپ کو اس لیول تک کی بات بتایا جاتی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ کی بھی آگے ٹائپ ہوتی ہے انٹر مالیکولر ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے اور ایک انٹرا مالیکولر بھی ہوتی ہے مطلب مالیکولز کے درمیان میں تو ہے ہائیڈروجن بانڈنگ مالیکول کے اندر بھی بعض ایسے مالیکولز ہوئے ہیں ان کے اندر ایک الیکٹر نیگٹیو اور ایک ہائیڈروجن ان کا اپنا ہوتا ہے جو آپس میں ہائیڈروجن بانڈنگ قائم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہائیڈوجن بانڈنگ ہے اور اس ہائیڈوجن بانڈنگ کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے تھے ہم نے اس کی ایپلیکیشنز سٹارٹ کی تھی ایپلیکیشنز سٹارٹ کی تھی ایپلیکیشنز میں سب سے پہلی ایپلیکیشن جو ہم نے پڑھی آپ کو یاد ہو اگر جو ہم نے ایپلیکیشنز سٹارٹ کی تھی ان میں سب سے پہلی ایپلیکیشن جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھا تھا بوائلنگ پوائنٹس آف کوولینٹ ہائیڈرائٹس پھر ہم نے بالنگ پوائنٹس کے بعد اس میں بڑے امپورٹنٹ بالنگ پوائنٹس ڈسکس کی یہ ایچ ایف کے امونیا کا این ایس ری کا ایچ بی آر کا فورتھ پیریڈ کا اسی طریقے سے بہت سی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہم نے کہا پانی لیکوڈ ہوتا ہے جبکہ ایس ٹو ایس اور ایس ٹو ایس سی وغیرہ گیسز ہوتی ہیں یہ ساری باتیں ڈسکس کی پھر ہم نے ہائیڈو جم بڑھنے کی اپلیکشن کے اندر دوسری بات پڑھی تھی سولیوبیلٹی آج ہم نے تیسری بات پڑھنی ہے اور جو تیسری بات ہم نے پڑھنی ہے that is سولیوبیلٹی کے اندر جو بات پڑھنی ہے اس کے بعد جو بات پڑھنی ہے that is structure of آئس اب ہمارا اب جو ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے structure of آئس آج یہ ہم structure of آئس start کرتے ہیں برف کا structure برف کا structure برف کے اندر ہاں دو جم بانڈنگ ہوتی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم پانی کو لیتے ہیں water ایچ ٹو او یہ پارشل نیگٹیو ہوتا ہے یہ پارشل پوسٹیو ہوتا ہے ایک اور water آتا ہے یہ اس کے ساتھ ہائیڈوجن بانڈنگ کرتا ہے یہ پارشل نیگٹیو ہوتا ہے اور ان کے درمیان میں یہاں پہ کیا جاتی ہے ہائیڈوجن بانڈنگ آ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے یہ جو ہائیڈوجن کے دو لان پیرز ہیں فرض کریں یہ ایک لان پیر ہے یہاں پہ ایک اور لان پیر ہے وہ ادھر اوپر ہائیڈوجن بانڈنگ کرے گا یہ لیں یہ ہمارے پاس ایچ پارشل پوسٹیو ہے یہ او ایسے یہ ہائیڈوجن بانڈنگ قائم کی اب یہ جو ہائیڈوجن ہے یہ اگلے گھر کے ساتھ ہائیڈوجن بانڈنگ کرے گا یہ فرض کریں اکسیجن پارشل نیگٹیو ہے اور اس کا یہ ہائیڈوجن ہے اور اس کے پیچھے یوں بھی ہائیڈوجن ہے ایک اور یہ ہائیڈوجن آگے ہائیڈوجن بانڈنگ کرے گا یہ اکسیجن ہے یہ ہائیڈوجن ہے اور یہ ہائیڈوجن ہے یہ پارشل نیگٹیو ہے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہائیڈوجن بانڈ ہے یہ والا یہ والا ہائیڈوجن بانڈ ہے یہ والا یہ والا ہائیڈوجن بانڈ ہے یہ والا یہ والا ہائیڈوجن بانڈ ہے یہ والا مطلب ایک وارٹر نے چار ٹوٹل ہارڈوجن بانڈز بنائے ہیں ایک مالیکیول کے اندر دو لون پیر ہوتے ہیں اور دو ہارڈوجن تو آئے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ ذرا گور کریں میں آپ کو دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک وارٹر کو گور سے دیکھیں یہ ہارڈوجن یہ ہارڈوجن یہ اس کا اصل سکتر اگر بناوں تو اصل سکتر یوں ہوتا ہے یہ ہارڈوجن وہ پیچھے ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے یہ اس کے یہاں پہ لون پیر ہوتا ہے یہاں پہ لون پیر ہوتا ہے اب یہ میرے پاس ایک سٹرکچر بن گیا ہے یہ سٹرکچر بن گیا ہے اگر اس کو میں اور آپ کے لئے بہتر کروں تو اس کو میں ایک اور طریقے سے بھی بہتر کر سکتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ سے کہوں کہ یہاں پہ ہارڈوجن لگا ہوا ہے یہ اس کا میں نے اصل سکتر بنایا ہے جو ہمیں چاپٹر نمبر سکس میں پڑھنا ہے یہ ہارڈوجن یہاں پہ لون پیر یہاں پہ لون پیر اب جب یہ چاروں ایک سو نو کے اینگل پہ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ لون پیر کی وجہ سے ویسے ایک سو نو اینگل ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ اینگل بینٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر سے لون پیر یہ والا بھی دھکا لگائے گا یہ والا لون پیر بھی دھکا لگائے گا یہاں ہم چاپٹر نمبر سکس میں پڑھیں گے ایک تھیوری پڑھیں گے کہ دو لون پیر زیادہ دھکا لگائیں گے تو یہاں یہ ہارڈوجن اور یہ ہارڈوجن کے درمیان میں جو اینگل ہوگا وہ ہوگا ایک سو چار اشاریہ پانچ لگری تا اچھا اب یہ ہارڈوجن آگے لون یہ ایسے کرے گا یہ آگے کرے گا اور یہ اوپر کرے گا اس رکے سے ایک سٹرکچر بن جائے گا کون سا سٹرکچر بن جائے گا ذرا گور سے دیکھیں بھلا یہ میرے پاس ایک یہ پیچھے کو جا رہا ہے یہ ادھر سائیڈ کو جا رہا ہے اور یہ اوپر کو جا رہا ہے یہ والا جو نا یہ والا یہ والا پیچھے ہے یہ والا پیچھے ہے پیچھے کوئے یہ باہر ابرہ ہوئے میری طرف یہ والا اور یہ بھی باہر میری طرف ابرہ ہوئے یہ جھونپڑی بنی ہوئی ہے ان تینوں کی یہ پیچھے کو جا رہا ہے اور یہ دو میری طرف آ رہے ہیں اس طریقے سے اور یہ اوپر کو جا رہا ہے اس طریقے سے یہ چاروں ہارڈوجن کے جو چار کونے ہیں یہ آگے آگے ہارڈوجن بارننگ کرتے ہیں لہٰذا کنکلیون کیا نکلا اس سے ہمیں کیا بات سمجھائی اس سے ہوتا کیا ہے کیا ہوتا ہے ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ہے ریگولر ارینجمنٹ آف مالیکیولز مالیکیولز کے درمیان میں بڑی بقاعدگی اس ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ہے جس وجہ سے 9% بڑا ایم سی کیوں ہے 9% more empty spaces are created empty spaces are created in water اب جب برف جم جاتی ہے تو اس کا مطبعہ پانی کی نسبت برف میں یہ 9% زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے 9% empty دیگریز کر جاتی ہے یہ بڑا ہی important point لکھا میں نے density decrease کر جاتی ہے کیوں کبھی آپ نے گھر میں یہ برف جمعی دیکھی اس طرح اس طرح برف جمعی ہوتی ہے یہ جب برف جمتی ہے تو وہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی وہ ہلکی سی درمیان سے زور لگتا ہے جب یوں اندر خالی جگہوں کی وجہ سے خالی جگہوں کی وجہ سے ہلکی پورس ٹائپ چیز جیسے کوئی رس نہیں ہوتا کھانے والا اس کے اندر ہوتا ہے پورس یا sponge foam ہوتی ہے sponge foam تو اندر خالی جگہ کے وجہ سے یہ برف درمیان سے تھوڑی اٹھ جاتی ہے یہ کتنی خالی جگہ ہوتی ہے 9% more than water پانی کے نسبت 9% اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ ہم نے ایک پوائنٹ پڑھ لیا کہ 9% empty spaces are created and density decreases of the ice ice کی density decrease ہو گئی اس میں ہمیں کیا ہوا اس میں اصل میں ہمیں یہ فائدہ ہوا اب ہم ایک بات سمجھ آئیس اس سے ice floats on water کیوں کیونکہ پانی کے نسبت اب برف کی تھوڑی سی density کم ہے جس وجہ سے پانی کے اوپر برف کیا کرتی ہے تیرتی ہے اب ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا کہ structure of ice میں density تھوڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ice floors on water لہذا پہلا پوائنٹ ہو گیا اس heading کا دیکھیں ہم heading کیا پڑھ رہے ہیں structure of ice اور structure of ice میں پہلی heading کون سے آپ نے بنانی ہے density density of ice اور density of ice کیا ہوتی ہے low ہوتی ہے کام ہوتی ہے کس سے پانی کی نسبت پانی کی نسبت پانی کی نسبت لہذا ہم نے پہلا پوائنٹ تو پڑھ لیا اب ایک اور بات diamond like structure دوسرا پوائنٹ پڑھیں گے اسی heading کا total باتیں گنتی کر کے پڑھا کریں diamond like structure diamond like structure کیسے ہو جاتا ہے diamond میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کیا ہوتا diamond میں آپ کو یاد ہے میں کہا تھا ایک carbon یہ carbon یہ carbon یہ carbon یہ carbon یہ carbon ایس tetra heddle شکل بنتی ہے یہ tetra heddle شکل بنتی ہے SP3 hybridization یہ میں آپ بتایا تھا 109 کے angle پہ پانی میں 104 ہوتا ہے کیونکہ اوپر carbon نہیں ہوتی کوئی کیونکہ وہ lon پہ زیادہ دھکا لگاتا ہے ادھر والا lon پہ جب دھکا لگائے گا تو یہاں دو hydrogen کے دمیان میں angle سکر جائے گا یہ پانی ہے یہ اوپر lon degree یہ degree اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ادھر سے lon پہ نے دھکا لگا ادھر سے lon پہ نے دھکا لگا یہ تھوڑا سا angle کیا ہو گیا شرنگ ہو گیا یہاں ڈگریز ہو گیا چپٹر نمبر 6 میں ہم پڑھیں گے لیکن شکل ویسی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار بلکل دائمون لائک سکٹر ہوتا ہے اس میں جو سب سے ضروری آپ نے بتانا ہے وہ کیا کہ دو lon pairs and دو hydrogen atoms کون سی make tetrahedron geometries وہ tetrahedron geometries بناتے ہیں اگلے گھر کے ساتھ اگلے گھر کے ساتھ this is diamond like structure اس سے پھر کیا بنتا ہے diamond like structure بنتا ہے لہٰذا یہ diamond like structure بنتا ہے is formed بنتا ہے from tetrahedron tetrahedron سے clear اچھا آگے چلتے ہیں tetrahedron سے یہ بات ہم نے کر لی کہ diamond like structure بنتا ہے اس کے بعد ایک بات ہم نے اور کر نی ہے میں ویسے آپ کو سکھا دیتا ہوں چلیں اصل جو crystal ہوتی ہے میں آج آپ کو ایک بڑی بات سکھانے لگاؤ جو crystal ہوتی ہے اچھا یاد ہیں آپ کو میں کہا تھا diamond diamond کی crystal ہوتی ہے وہ کون سے ہوتی ہے اس کی crystal کیوبک ہوتی ہے کافی زیادہ tetra haedron آپس مل کے کیا کرتی ہے کیوب بنا لیتی ہے diamond کیوب بنا لیتی ہے اور جو آئیس ہوتی برو برو کا structure hexagonal ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے hexagonal کون سا hexagonal اب آپ سوچیں گے سر hexagonal کیسے ہو گیا آئے میں آپ کو ابھی بتاتا ہم hexagonal کیسے ہو گیا یہ دیکھیں موٹ رہے یہ لیں اب اس کے آپ کو پتہ ہے نا کہ چار کون نے ابھی دیکھیں یہ hydrogen یہ hydrogen یہ hydrogen اور یہ hydrogen 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 اب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس کے یہ پہ پہ لون پیر ہے وہ پیچھے لون پیر ہے لون پیر لون پیر اس کا لون پیر اس کا لون پیر یہ میں نے آپ کی خاطر یہ صرف کلر سکیم کی ہے ورنہ یہ اتنی بیس والی بات نہیں تھی یہ میں نے یہ دیکھیں یہ وارٹر کے مالیکل بنائے اب یہ والا جو وارٹر کا مالیکل ہے اب یہ جو وارٹر کا مالیکل ہے فرض کریں یہ جو وارٹر کا مالیکل ہے یہ ہیڈروجن اس اکسیجن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہیڈروجن بانڈنگ یہ ہیڈروجن اس اکسیجن کے ساتھ اور یہ اسی طریقے سے یہ ہیڈوجن ادھر اور یہ آگے اور یہ آگے یہ یہاں پہ ہیڈوجن اس کے ساتھ ایسے ہیڈوجن بانڈنگ ہوتی جائے اور یہ سٹرکچر کون سا بن گئے ذرا گوھر سے دیکھیں یہ ہیگزا گونڈل بن گئے آپ ذرا گوھر سے دیکھیں یہ سٹرکچر ہیگزا گونڈل بن گئے یہ دیکھیں یہ یوں 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 اور یوں اور یوں میں اگر آپ اس کو مزید غور سے دیکھیں تو ایک کی اندر ٹیٹرہ ہیڈن ہی ہے یہ فرض کریں میں ایک چیز آپ کو واضح کر دوں کہ یہ ایک ٹیٹرہ ہیڈن کیسے بنے گی یہ دیکھنا یہ والا یہ پیچھے کو بنائے گا یہ ادھر کو یہ ادھر کو یہ ادھر کو ایک واضح کا جو مالیکیول ہے وہ ٹیٹرہ ہیڈن ہی ہے اب یہ پیچھے کو بنا رہا ہے یہ ادھر کو بنا رہا ہے اور یہ ادھر کو اور یہ وہ پیچھے کو بنائے گا وہ لون پر اس طرح سے یہ ٹیٹرہ ہیڈن بن جائے گی یہ ہر ایک ٹیٹرہ ہیڈن بنے گی یہ پیچھے کو جائے گا یہ ادھر کو جائے گا یہ ادھر کو جائے گا وہ پیچھے کو جائے گا اس لیکے سے یہ اوپر کو ہے یہ ادھر کو یہ ادھر کو یہ ادھر کو تیٹا ہیڈن یہ بھی تیٹا ہیڈن یہ بھی تیٹا ہیڈن لہذا جو برف کا سٹرکچر بنانا ہے آپ نے وہ کیسے بنانا ہے آئے میں آج آپ کو برف کا سٹرکچر بھی سکھا دیتا ہوں کہ برف کا سٹرکچر کیسے بناتے ہیں سٹرکچر آف آئی سکھا رہا ہوں آپ کو کہ شکل آپ نے کیسے بنانی ہے اس کے بعد آخری بات کروں گا اور یہ بات ختم کروں گا آپ نے ایک ایسے ہیکزا گونر شکر بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ملا کے ایک ہیکزا گونر بنانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ایک ایسے ہاف بنانی ہے اور اس کے ساتھ ملا کے ایک ایسے ہاف بنانی ہے اب یہ جو وارٹر کے مالیکول بنانے ہیں یہ وارٹر کا مالیکول یہ مالیکول یہ مالیکول یہ مالیکول یہ مالیکول یہ مالیکول یہ مالیکول آپ کیونکہ بہت اچھے ہیں تو آپ کے خاطر میں ایک چھوٹا سا کم زیادہ بہتر کر دیتا ہوں یہ وارٹر کے سارے کون ہیں مالیکیولز ہیں یہ سارے وارٹر کے مالیکیولز ہیں یہ سارے وارٹر کے مالیکیولز ہیں اور اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو وارٹر کے مالیکیولز ہیں اس کا وہ پیچھے لون پیر ہے اس کا وہ پیچھے لون پیر ہے اور اس کا بھی وہ پیچھے لون پیر ہے اس کا بھی وہ پیچھے لون پیر ہے مطبعہ اس نے پیچھے یہ وارٹر کا مالیکیول ہے اس کا جلون پیر نے آگے ہارڈو جمبانی کی ہے اس کے بھی یہ آگے ہارڈو جمبانی کی ہے اسی طریقے سے اوپر ہارڈو جمبانی اس کی اوپر ہارڈو جمبانی اس کی یوں پیچھے کو اس کی یوں نیچے کو اس کی یوں نیچے اس کی یوں نیچے اس کی پیچھے کو ہارڈو جمبانی اس کی پیچھے کو ہارڈو جمبانی اس طریقے سے اس کی آگے پھر اس کی پھر آگے یوں نیچے کو اس رکھے سے ہٹو جن بڑھنے قائم ہوگی اور یہ آپ ذرا گوھر کریں یہ کیا بن گیا ہے this is the structure of eyes کیا یاد رکھیں گے کہ سر آپ کو اتنا آسان کر کے structure of سکھائے دیا ہے کہ آپ نے ہیکزا گون بنانی ہے اور جب آپ ہیکزا گون بنا لیں میں آپ کی خاطر ایک خلقہ اسے بس اب خراب کرنے لگا ہوں یہ جب آپ ایک ہیکزا گون بنا لیں یہ والی یوں تو اس کے بعد آپ نے ایک اور اس کے ساتھ ہیکزا گون ایسے ملا کے بنانی ہے اور پھر اس کے نیچے بنانی ہے اور پھر ان کے کونیں گہرے کر دینے ہیں اور ان کے ساتھ یہ دوٹ لگا دینے ہیں یہ والے یہ دوٹ لگا دینے ہیں اس ٹکے سے structure of eyes بن جائے گا یہ پیچھے دوٹ لگا دینے یہ دوٹ لگا دینے سب سے زیادہ مہارت پتہ ہے کونسی ہے سب سے زیادہ ضروری مہارت ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ والا یہ جو پیچھے والا یہ والا بنانا یہ والا اور یہ پیچھے والا یہ والا بنانا یہ پانی کا مالی کور بنانا یہ یہ والا یہ بس یہ بنانا ہے اپنے دھیان سے باقی تھوڑا سا ٹیڑا کر کے کونہ بنانا ہے اس کا تو structure of eyes فوری بن جائے گا ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ structure of eyes کے اندر ہم نے پہلے کہا اس کی دینسٹی تھوڑی ہوتی ہے پھر ہم نے کہا کہ یہ فانی پر تیرتی ہے اور دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا پڑا دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑا کہ جو برف ہوتی ہے اس کا structure diamond like ہوتا ہے اس کا structure diamond like ہوتا ہے اس کا structure diamond like ہوتا ہے اب ہم تیسرا پوائنٹ پڑیں گے تیسرا پوائنٹ پڑیں گے تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ان ونٹر سردیوں میں سردیوں میں کیا ہوتا ہے ان ونٹر جو فیشز ہیں کیسے سروائیو کرتی ہیں فیشز کیسے سروائیو کرتی ہیں یہ بھی ایکسرسائز کا ایک شورٹ کوئشن ہے اس کا آپ نے آنسر دینا ہے انڈر بلینکٹ آف آئیس میں بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں یاد ہے میں نے کیا کہا تھا ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ہے ریگولر ارینجمنٹ آف مالیکیولز ہوتی ہے ان آئیس کس وجہ سے ڈیو ٹو ہائیڈروجن بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر نائن پرسنٹ مور ایمپٹی سپیسز آر کریئٹڈ اس میں خالی جگہیں پیدا ہو جاتی ہیں نائن پرسنٹ پھر ہم نے اس میں جو ضروری بات بتانی ہے کہ ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے ڈینسٹی آف آئیس ڈکریز کر جاتی ہے ڈ ہینس آئیس فلوٹ آن وارٹر اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے جو وارٹر سٹارٹ ٹو فریز ٹو فریز وارٹر کیا کرتا ہے وہ فریز ہوتا ہے فروم اپ سائیڈ یہ لیں پہلے میں بات کو سمجھ لیں یہ سمندر ہے یہ پانی نے جمنا شروع کیا یہ پانی جم رہے جم رہے جم رہے جم رہے اب یہ پھر پانی جم رہے پھر پانی جم رہے پھر پانی جم رہے پھر پانی جم رہے پانی اوپر سے جمنا شروع کرتا ہے وارٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ فریز سٹارٹ ٹو فریز وہ سٹارٹ کرتا ہے ٹو فریز from surface from surface کہ وہ surface سے to downward and due to 9% more empty spaces 9% خالی جگہوں کی وجہ سے خالی جگہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے 9% خالی جگہوں کی وجہ سے eyes act یہ سب سے ضروری لفظ ہے as insulator insulator کیا مطلب اس میں سے heat نہیں گزر سکتی insulator کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں سے heat نہیں پاس ہوتی نہیں گزرتی insulator وہ ہوتا ہے اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ thermos ہوتے جو thermos ہوتے اس کی تیہ کے اندر کیا ہوتے اس کی تیہ کے اندر spunche foam کی طرح foam ہوتی ہے وہ بھی اندر سے خالی جگہ ہوتی ہے سراغدار کبھی آپ نے hot pot دیکھا hi hot pot اس کی جو surface ہوتی ہے یہ بھی porus ہوتی ہے یہ جو surface اس کے اندر foam ہوتی ہے کبھی آپ نے fridge دیکھی تو جو refrigerator اس کی دیوار میں کیا ہوتی تُوٹی بھی spacing 그 еся empty spaces ہر وہ چیز جو اندر سے پورس ہو ایمپٹی سپیسز ہوں وہ ہمیشہ ایکٹ کرتی ہے کس کے طور پر انسو لیٹر کے طور پر مطبق اس میں سے ہیٹ نہیں گزر سکتی لہذا ہم نے کیا پڑا کہ دیو ٹو ایمپٹی سپیسز جو برف ہوتی ہے آئیس ہوتی ہے یہ ایکٹ ایز انسو لیٹر یہ انسو لیٹر کے طور پر کام کرتی ہے یہ انسو لیٹر کے طور پر کام کرتی ہے یہ میرے بیٹے سب سے ضروری پوائنٹ ہم نے پڑا یہ میں بڑا واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے یہ سب سے ضروری اس شورٹ کوئسن کا حصہ تھا کہ جو برف ہوتی ہے اس کے نیچے مچھلیاں کیسے مفوض رہتی ہیں کیونکہ برف ڈیو ٹو ایمپٹی سپیسز نائن پرسنٹ ایمپٹی سپیسز کی وجہ سے یہ برف ایکٹ ایز انسو لیٹر یہ انسو لیٹر کے طور پر کام کرتی ہے لہٰذا جو نیچے والا پانی ہوتا ہے یہ جو نیچے والا پانی ہوتا ہے وہ گرم رہتا ہے اور اوپر یہ یہاں بے خالی جگہوں کی وجہ سے ہیٹ نہیں نیچے گزرنے دیتی اور برف رہتی بھی سرفس کے اوپر ہے یہاں سے اس سے آگے ٹمپریچر باہر کا کام ہوتا ہے نیچے والا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے پانی نیچے والا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے لہٰذا ایک بڑا پیارا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے لہذا مچھلیاں مفوض رہتی ہیں بہت سا پانی کا لاؤس نہیں ہوتا پانی کی جو ہیٹ بہت اچھی ہوتی ہے مطلب بہت زیادہ کپیسٹی ہوتی ہے ہیٹ جذب کرنے کی وہ دیو ٹو ہائیڈوجن بانڈنگ ہوتی ہے یہ میں دو تین پوائنٹ بور رہا ہوں جو ایکسرسائز کے شورٹ کوشتر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پانی میں ہائیڈوجن بانڈنگ ویسے کیسے لائف مطلب بہت اچھی ہے اس کے بغیر پانی کے اندر ہائیڈوجن بانڈنگ کرنا ہوتی تو پتوں کے اندر سے پانی بہت جلدی سے لاؤس ہو جاتا باڈی سے لاؤس ہو جاتا اور یہ مچھلیاں بھی نیچے مر جاتیں اس طریقے سے ہارڈوجن بانڈنگ ویسے اللہ تعالی نے ہماری جو زندگیاں ہیں اس کو بڑی محفوظ کر دیا ہے سروائیو کر دیا ہے جو اس کے بغیر ہماری زندگی ٹوٹلی چینج ہوتی سٹکچر آف آئیس میرے بیٹے ختم ہوا اس سے اگلی ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے یہ ایکسرسائز کا شورٹ کوشتن ہم نے پڑھا ہے یہ والا جو ابھی ابھی کہ مچھلیاں کیسے سروائیو کرتی ہیں اس کے بعد ہم نے اگلا ہیڈنگ پڑھنی ہے پہلے ہم نے بالنگ پوائنٹس پڑھے پھر ہم نے سولیوبیلٹی پڑھی اور سولیوبیلٹی کے بعد ہم نے سٹکچر آف آئیس پڑھا اب ہم چوتھا پوائنٹ پڑھ رہے ہیں کلینزنگ ایکشن آف سوپ کلینزنگ ایکشن آف سوپ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں سابن کا فارمولا کیسا ہوتا ہے سابن کا جو فارمولا ہوتا ہے نا اس میں سی ڈبل او ایچ سے بنتا ہے فیٹی ایسٹیڈ سے بنتا ہے اس کے آگے ہم کوئی نہ کوئی میٹل لگا لیتے ہیں میٹلز یہ سپانیفکیشن آپ پڑھیں گے سپانیفکیشن پڑھیں گے سپانیفکیشن سیکنیئر میں پڑھیں گے اچھا اس کے پیچھے کاربن کی لمبی چین ہوتی ہے اب یہ والا پارٹ تو کاربن کی چین والا یہ کون سا ہوتا ہے نان پولر پیچھے لیکٹر میں بتا چکا ہوں اور یہ جو پارٹ ہوتا ہے یہ کون سا پارٹ ہوتا ہے پولر اب سابن کا یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے لہذا یہ سب سے ضروری بات کہ یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے اسی لئے پھر پانی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے پانی کپڑے کی تیہ میں جاتا ہے اور کپڑے کی تیہ میں سابن کو ساتھ لے کے جاتا ہے اس لئے وہ پھر ساری گندگی کو باہر لے آتا ہے کہ کلینزنگ ایکشن آف سوپ کیوں ہوتا ہے دیو ٹو دس پولر پارٹ ان ہائیڈوجن بانڈنگ انڈا وارٹر لہذا ہائیڈوجن بانڈنگ کے مجھے سے یہ چیز اس کے اندر حال ہو جاتی ہے اس چیز کا یہ بھی پولر پارٹ ہوتا ہے اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ والی یہ نان پولر اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے سابن میں کیونکہ بعض ایسی ایمپیورٹیز ہوتی ہیں جو پانی میں حال نہیں ہو سکتی ہیں وہ بھی نان پولر ہوتی ہیں تو وہ سابن کے اس حصے میں حال ہو جاتی ہیں اور وہ بھی سابن کے ساتھ ہی باہر چلی جاتی ہیں اچھا ایک آج کل کے جدید سابن بھی آئے ہیں کوئی تھوڑے سے اچھے آئے ہیں جو آپ یوز کرتے ہوں گے یہ ایک بنزین کرنگ ہے اور اس کو آپ ایسے لگا دیں اور اس کے آپ لگا دیں آگے سی ڈبل او این اے اس طرح لگا دیں یہ نیکٹی پوزٹیف اور یہ بھی نان پولر پارٹ ہے اور یہ پولر پارٹ ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ٹھیک ویسے ہی بات کہ یہ جو پولر پارٹ ہے یہ سولیوبل ہے کس میں وارٹر میں کس وجہ سے دیو ٹو ہائیڈروجن بانڈنگ یہ ضروری بات ہے دیو ٹو ہائیڈروجن بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ وجہ سے اس لیے یہی طریقہ ہے کہ سابن ہمارے کیوں کام آتا ہے پانی کی ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے یہ اس کے اندر حال لہ جاتا ہے جب اس کے اندر حال لہ ہوتا ہے تو پانی کپڑے کی تیہ میں جاتا ہے اور ساری گندگی کو باہر لے آتا ہے ابھی ہم پانچ ماہ پوائنٹ پڑیں گے پانچ ماہ پوائنٹ پانچ ماہ پوائنٹ میرے بیٹے کلینزنگ ایکشن ختم ہوا ہائیڈروجن بانڈنگ ان دا بائیلوجیکل کمپونڈز ہائیڈروجن بانڈنگ ان یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے بائیلوجیکل مالیکیولز یہ لونگ بھی آ جاتا ہوتا ہے اکیلہ اتنا کو لونگ آ جاتا ہوتا ہے اس میں ہم نے دو اسے ڈسکس کرنے ہیں پہلے ڈی ای نے کو پھر پروٹینز کو یا پہلے پروٹینز کو کر لیتے ہیں پھر ڈی ای نے کو کرتے ہیں آئیں پہلے ون بی ون کرتے ہیں پہلے پروٹینز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ پروٹینز کیا ہیں پروٹینز آر لونگ چین آف آمائنو ایسیڈز یہ آمائنو ایسیڈز ہی ہوتی ہیں اور ایک اور بات پروٹینز آر امپورٹنٹ پارٹ آف لیونگ آرگنزمز جانداروں میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں ہمارا گوشت کا حصہ ہے نا سارا ہمارے جسم کے سارے کے سارے جیدہ تریسے کس کے بنے پروٹینز کے تو بنے ہوئے اور یہ کیسے بنتی ہیں یہ آمائنو ایسیڈز سے بنتی ہیں یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے یہ والا جو ہے نا یہ والا پوائنٹ یہ بڑا ضروری ہے یہ آمائنو ایسیڈز سے بنتی ہیں آمائنو ایسیڈز سے بنتی ہیں آئین میں آپ کو بتاتا ہوں آمائنو ایسیڈ کیا ہوتا ہے آمائنو اور ایسیڈ آمائنو اور ایسیڈ سی ڈبل او ایچ ایسیڈ یہ کاربن کے ایک ساڑ پر لگا ہوتا ہے اور ایک ساڑ پر لگا ہوتا ہے این ایچ ٹو آمائنو یہ کون سا پارٹ ہے آمائنو یہ کون سا پارٹ ہے ایسیڈ کرباکسلک ایسیڈ اور اس کے اوپر ہوتی ہے کاربن کی چین باقی کاربن کا ایک بانڈ جو رہ جاتا ہے نا اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہاں پہ ہیڈروجن یہ ہے امائنو ایسید یہ ہیڈروجن لگی ہے یہ درمیان میں اس کے ادھر سی ڈبل او ایچ اس کے پیچھے این ایش ٹو لہٰذا یہ دیکھیں یوں کہہ لیں کہ میرے پاس ایک سیڈبل او ایچ اور ایک سیڈبل او ایچ ٹو یہ بڑے ضروری بات ہیں امائنو یہ ایسید آئیں دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں یہ پروٹین کیسے بناتے ہیں امائنو ایسید امائنو اسے میرے بیٹے ایسی پروٹین بناتے ہیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سی ڈبل او ایچ یہ کاربن کے ساتھ لگا ہوئے اس کے پیچھے کون لگا ہوئے این ایچ ٹو اس کے اوپر کون لگا ہوئے کاربن کی چین یہ آر ہے آر اچھا پھر دیکھیں اس کے ادھر لگا ہوئے کون سی ڈبل او ایچ اور اس کے پیچھے کون لگا ہوئے این ایچ ٹو اور اس کے اوپر کون لگا ہوئے کاربن کی چین زرگور سے دیکھ لیں یہ دو ایک جیسے مانو ایسیڈ ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کا ایسٹک پارٹ اور یہ اس کا امانو پارٹ اس میں ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس او ایچ اور ایچ یہ نکل جاتے ہیں وارٹر بن کر یہ او ایچ اگلے گھر کے ساتھ اور یہ ایچ ادھر اگلے گھر کے ساتھ مطلب لمبی چین ہے اس کے آگے اور اس کے ادھر آگے بہت سے لمبی چین چل رہی ہے اور بنے گا کیا یہ دیکھیں یہ والا یہ سی ڈبل بانڈ او اور یہ این ایچ اس کے درمیان میں بانڈ بن جائے گا غور سے دیکھ لیں غور سے یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے بڑا ضروری پوائنٹ ہے بڑا ضروری پوائنٹ ہے بڑا ہی ضروری پوائنٹ ہے در اگلے گھر سے دیکھ لیں یہ سی ڈبل بانڈ او بچا اور یہ این ایچ بچا اب ان کے درمیان میں ایک یہاں پہ بانڈ بن گیا ہے کلیر اب میں اس کو واضح کر دوں آپ کی خاطر یہ اس کے درمیان میں یہاں پہ بانڈ بن گیا ہے اچھا ادھر دیکھیں میں نے آپ کو کیا سمجھایا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک میرے پاس میرے پاس ایک سی ڈبل بانڈ او ہے اور ایک کون ہے این ایچ دس بانڈ اس کارڈ پپٹائیڈ بانڈ یہ بائیو کے سٹوڈنٹ جانتے ہیں دس بانڈ اس کارڈ پپٹائیڈ بانڈ اچھا آپ دیکھیں پروٹین کیا ہے پروٹین آپ نے پتا ہے ان کے سٹکچر پڑے ہیں یہ ہیلکس ہوتی ہیں یہ ہیلکس ہوتی ہیں اس طرح سنگل سٹرینڈ ہوتی ہیں ہیلکس میں نے کیا لفظ بولا سنگل سٹرینڈ ہوتی ہیں ہیلکس سنگل سٹرینڈ اس طرح اچھا یہ پھر اس کے سٹکچر پرائیمری بھی ہوتا ہے اسکنڈری بھی ہوتا ہے ٹرشی بھی ہوتا ہے مطلب یہ جو چین ہم نے بنای ہے نا یہ یوں بھی ہو سکتی ہے یہ پھر یوں فلیٹنڈ بھی ہو سکتی ہے اور پھر یہ بہت زیادہ کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے اس کے کافی زیادہ سٹکٹر ہے یہ سب سے بیسک یہ میں نے سٹکٹر بنایا ہے اور اسے آپ نے کیا کہنا ہے کہ جو سب سے پہلے دو پوائنٹ پڑے ہم نے کیا پوائنٹ پڑے کہ پروٹینز ایمپورٹنٹ پارٹ ہیں کیا پڑا پروٹینز ایمپورٹنٹ پارٹ ہیں کس کا یہ لیونگ اورگنزمز کا اور پروٹینز کس سے بنے ہیں امائنویٹسٹ سے پھر ہم نے کہا کہ اس کے اندر دو چیزیں ہیں سی ڈیبلو ایچ اور این ایس ٹو اور اس میں کون کون ہے بھلا ایک بانڈ کس کے درمیان میں ہے سی ڈیبل بانڈ او اور این ایس کے درمیان میں یہ کون سا بانڈ ہے بھلا پپٹائیڈ بانڈ یہ پروٹین کا اپنا بانڈ ہے اپنا بانڈ ہے اپنا بانڈ ہے پروٹین کا اپنا ذاتی بانڈ ہے اب دیکھیں میں کیا کرنے لگا ہوں اس کو بڑا کرنے لگا ہوں اس کو بڑا کر رہا ہوں ادھر میرے پاس اب یہ چین یوں جا رہی ہے نا اوپر والی سائیڈ پہ پھر کیا ہوگا اب کیا ہوگا کہ ان کے درمیان میں یہاں پہ اوپر والی گھر کی ہائیڈروجن اور نیچے والی گھر کی اکسیجن ان کے درمیان میں کشش قائم ہو جائے گی اور پتہ ہے یہ کون سی کشش قائم ہو جائے گی اس کشش کا نام کیا ہے میرے بیٹے اس کشش کا نام کیا ہے بھلا اس کشش کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہائیڈروجن بانڈی یہ جو میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ کیا ہے کہ اوپر والی گھر کا جو سی ڈبل بانڈ او این اچ تھا اس کا یہ ذاتی بانڈ تھا پپٹائیڈ بانڈ اور جو پھر نیچے والے گھر کا سی ڈبل بانڈ او این اچ تھا اس کی اوپر والے کی ہائیڈروجن پارشیل پوسٹیو نیچے والے کی اکسیڈن پارشیل نیگٹیو تو ان کے دریferی میں ہم نے یہ کشش کی فورس قائم ہوگی ہے اور یہ کشش کی فورس کون سی ہے یہ ہائیڈروجن بانڈ ہے یہ ہیڈورجن بانڈ ہے میں نے دونوں طرح سے سیکٹر بنا دیا ادھر یہ والا بھی اور ادھر وہ والا بھی کہ یہ ہیلک کے اندر کیسے بنا ہے یہ ہیلک کے اندر میں نے بنا کے دکھا دیا اور یہ میں نے ویسے دکھا دیا کہ یہ کیسے ہیلک بنتی ہے کہ ایک یوں ہیلک کیوں بنی ہوتی ہے کیونکہ اصل میں ایک گھر کا سی ڈبل بانڈ اور دوسری طرف کا جو این ایچ ہوتا ہے ان کے او اور دوسرے گھر کی ایچ کے درمیان میں یہاں پہ ہیڈورجن بانڈنگ قائم ہو جاتی ہے یہ والی ہیڈورجن بانڈنگ کی وجہ سے ہیلک بنتی ہے اس طریقے سے امائنو ایسیڈز کے اندر پروٹینز کا سکتر ایسے بنتا ہوتا ہے ہیلک ایسے بنتی ہوتی ہے دیو ٹو ہیڈورجن بانڈنگ یہ بات ہم نے پروٹینز کے بارے میں پڑی ہے کس کے بارے میں پڑی ہے پروٹینز کے بارے میں پڑی ہے ایک چھوٹا سا ایم سی کیو آپ نے جا رکھنا ہے کیا کہ ہیڈورجن بانڈ کس کس کے درمیان میں ہوتا ہے یہ بانڈ ہے یہ دو پیچھے میں نے کیا بنائے بانڈ اچھا این ایچ این سی ڈیبل بانڈوں کے درمیان کیا ہوتا ہے ہیڈورجن بانڈ اچھا ایک اور ایم سی کیو وہ کس کے درمیان میں ہوتا ہے بھلا سی ڈیبل بانڈ او این ایچ یہ والا بانڈ نہیں ہے سی این بانڈ اس پیپٹائیڈ بانڈ ایم سی کیو لیکن لیکن سی ڈیبل بانڈ او این ایچ جب ایک اور سی ڈیبل بانڈ او این ایچ یہ والا بانڈ اب یہ کس کے درمیان میں ہے یہ mcq یہ کس کے درمیان میں ہوتا ہے mcq یہ کس کے درمیان میں ہوتا ہے o and s کے درمیان میں hydrogen bond ہوتا ہے کس میں؟ proteins میں ایک اور mcq 27 amino acids ہوتے ہیں in one helix ایک یہ جو سیڑھی بنتی ہے اس کے اندر 27 amino acids ہوتے ہیں ایک turn کے اندر ایک turn کے اندر in one turn of ali ایک turn کے اندر کتنے amino acids ہوتے ہیں؟ ستائی اب ہم بات کریں گے میرے بیٹے دی گھنے کی بات ختم ہوگی چوتھے پوائنٹ کے اندر دو پوائنٹ تھے ایک proteins کا اب دوسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ ڈی این اے کا ڈی این اے کے برے میں آپ نے چار پانچ پوائنٹ سے یاد رکھنے ہیں کون کون سے؟ کہ یہ double سا trend ہے وہ کیا تھی؟ single سا trend اس میں دو دھاگے ہوتے ہیں اور یہ genetic material ہے یہ خوبیاں ایک نسل کی دوسری نسل میں لے کے جاتا ہے مطبع یہ بڑا لمبا بائیو والے جانتے ہیں بڑا لمبا ترہا ٹاپک ہے ڈی اوکسی ڈی اوکسی رائیبور نیوکلی کے سیڈز ہوتے ہیں یہ بڑی لمبی چڑی ایک ٹاپک ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے متعلق جو اس کا کام ہے یہ double سا trend ہوتا ہے بیٹا یوں 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 double سا trend ہوتا ہے اس میں نا یہاں nitrogenous basis ہوتی ہیں گوانین سائٹوسین ایڈینین تھایامین اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ان میں a b c a b c ٹوٹکا c a b c میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے نا تو ان کے درمیان میں تین بانڈ ہوتی ہیں یہ آپ کے لئے ٹوٹکا ہے یہ nitrogenous basis ہوتی ہیں بیٹا آپ نے میٹرک میں پڑی ہیں تین بانڈ ہوتی ہیں لہٰذا ایک ان کے درمیان میں دو ہوتے ہیں آپ کو اکثر بھول جاتا ہے دو قسمیں تھے تین قسمیں تھے تو میں نے آپ کو ٹوٹکا بتا دیا ہے اچھا میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ جو nitrogenous کی basis کے دوران یہ جو درمیان بانڈ ہوتا ہے یہ کون سا بانڈ ہوتا ہے میرے بیٹے یہ hydrogen بانڈ ہوتے ہیں یہ hydrogen بانڈ نہیں گیا اس لئے میں نے تھوڑی سے ڈوٹڈ ڈوٹڈ بنائی ہے سیدھا بانڈ ہی بنایا لہٰذا آپ نے یار رکھنا ہے کہ DNA میں کون سے بانڈ ہوتے ہیں hydrogen بانڈنگ ہوتی ہیں کس کے درمیان میں nitrogenous basis کے درمیان میں nitrogenous basis کے درمیان میں چھوٹی سے ایک چیز اور آپ نے ایک mcq یار رکھنا ہے کہ ایک چھوٹا سا mcq آپ نے یہ یار رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو یوں DNA کا ڈائیامیٹر ہوتے ہیں وہ قریبا 18 سے 20 angstrom ہوتے ہیں angstrom 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 unit ہے میرے پیٹے angstrom unit ہے یہ آپ نے پڑا ہوا نا 10 کی پار minus 10 میٹر اتنے میٹر ہو اسے کہتے ہیں angstrom اسے کیا کہتے ہیں angstrom اچھا یہ یونٹ ہے یہ بہت چھوٹا ہے 10 کی پار minus 10 مطلب بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے اتنا یہ ایک angstrom ہوتا ہے لہذا diameter of DNA کتنا ہوتا ہے 18 سے 20 angstrom یہ آپ نے یہا رکھنا ہے آئیں اگلی heading پڑھتے ہیں جو ہمارا topic چال رہا ہے hydrogen bonding کی applications آئیں اگلی application پڑھتے ہیں یہ ہماری application کون سی تھی بھلا پہلے ہم نے بارنگ پانٹس پڑھے پھر ہم نے solubility پڑھی پھر ہم نے structure of ice پڑھا پھر ہم نے اس کے بعد structure of ice کے بعد cleansing action پڑھا پھر ہم نے biological molecules پڑھے اب ایک چھٹا چپ اس کا حصہ پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں in paints dies وغیرہ paints کے اندر dies وغیرہ کے اندر یا textile material کے اندر کپڑے کے اندر textile material کے اندر آئیں دیکھتے ہیں جی ان کے اندر بھی کیسے ہوتی ہیں میں سادہ سی بچ سے ایک ہی بات کروں گا ان سب کے اندر اکثر آپ کو پتہ ہے ان کے اندر میرے بیٹے یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر نہ ہمارے پاس o-h groups ہوتے ہیں زیادہ کے اندر textile کی مثال لیں کپڑا کپڑے میں کون ہے کپڑے میں یہ سلیں آپ یوں کہہ لیں کپڑے میں روئی ہے روئی میں کون ہے دھاگا یہ دھاگا اور روئی روئی کس سے بنی ہے سیلولوز سے اور سیلولوز میں کیا ہوتے ہیں آپ پتہ ہے سیلولوز کیا ہے یہ گلوکوز کی چین ہے گلوکوز کی چین ہے اور آپ پتہ ہے گلوکوز کے اندر کون ہوتے ہیں o-h groups ہوتے ہیں گلوکوز کا سچر پڑھا ہے نا آپ نے گلوکوز کا سچر تو پڑھا ہی ہوگا نا میٹرک میں groups ہوتے ہیں آپ نے ایسے دیکھا ہے یہ c c c c h o h h o h اس کے سارے پہ کون ہوتے ہیں o-h یہ sars ہائی ڈوجم بانڈنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں یہ سارے ہائی ڈوجم بانڈنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں بس آپ کو اتنا بتانا تھا یہ تھرڑ کاربنگ کا o-h اُلٹا ہوتا ہے آپ کو بتانا یہ تھا کہ ان کے اندر کون ہوتے ہیں h o h ہوتے ہیں h o h ہوتے ہیں o h ہوتے ہیں لہذا paints کے اندر paints کے اندر paints کے different فارمولاز ہوتے ہیں سیکنیر میں آپ پڑھیں گے acrylics ہوتے ہیں جو اسی طریقے سے بہت سے چیزیں اور بھی پائی جاتی ہیں different paints کے اندر different ہوتی ہیں mostly کے اندر جو o-h groups ہوتے ہیں یہ جو sticky جو خوبی ہوتی ہے stick کرنے کے چپکنے کی خوبی جو ہوتی ہے paint کی یہ کس وجہ سے ہوتی ہے due to hydrogen bonding ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ سادہ سے مثال لیں آپ silk لے لیں silk لے لیں cotton لے لیں ان ساری چیزوں کے اندر glucose لے لیں glucose لے لیں جتنے بھی carbo hydrates ہیں جتنے بھی carbo hydrates ہیں جن کے اندر o-h groups ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ان کے اندر hydrogen bonding ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ مثال لیں fiber ہے fiber ہے دھاگہ ہے یہ اسی طریقے سے شہد ہے honey ہے شہد کے اندر بھی sticky power کیوں ہوتی ہے due to hydrogen bonding اسی طریقے سے جو کپڑا ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو دھاگے کے اندر hydrogen bonding ہی responsible ہوتی ہے کس کے لیے یہ responsible ہوتی ہے کس کے لیے میرے بیٹے for rigidity سخت پان جو ہے rigidity کے لیے لچک کے لیے strength کے لیے tensile strength کے لیے لچک کی والی مضبوطی کے لیے ان سب کی جو ساری خوبیاں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں hydrogen bonding ویسے ہوتی ہیں آپ نے اس کے ساتھ ہی exercise کے کچھ questions کرنا ہے question number آپ نے five کرنا ہے اور exercise کا question number four بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ساری قریباً یہی چیزیں ہیں صرف اس کے اندر ایک دو چیزیں آئیں گی انشاءاللہ جب وہ exercise collector کریں گے تب discuss کریں گے باقی اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی رکز